اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس وقت جی حکومت اور طاقتور حلقے بڑی مشکل میں فسے ہوئے ہیں آئینی ترمیم کے لیے وقت کم رہتا جا رہا ہے اور صورتحال بڑی تیزی سے ہاتھ سے نکر رہی ہے اسٹیالشمنٹ نے نواز شریف کو تو بیرون ملک جانے سے روک لیا کہ جب تک آئینی ترمیم نہیں ہوتی آپ پاکستان سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتے لیکن یہ آئینی ترمیم ہوگی کیسے اور اس ساری صورتحال میں شنگائی تعاون کانفرنس آ رہی ہے کہیں یہ آئینی ترمیم کے چکر میں قاضی فائز عیسیٰ کو بچانے کے چکر میں سب کچھ ہی نہ ہاتھ سے نکل جائے اتنی بڑی کانفرنس کا بیڑھانا گرک ہو جائے تو یہ بھی اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے دردے سر بنا ہوا ہے اس وقت جناب اسلام آباد کا ریڈ زون مکمل طور پر سیل ہے ڈی چوک پر کنٹینر لگا لگا آکے کئی منزلیں کھڑی کر دی گئیں یعنی یہ کنٹینر اوپر کنٹینر اوپر کنٹینر اسی طرح سے جو آگے ریڈ زون میں گیٹ لگے بھی ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور ایک واحد راستہ پہلے کھلا ہوا ہوتا تھا کہ اگر کسی نے سپریم کوٹ جانا ہے ہائی کوٹ جانا ہے پارلیمنٹ جانا ہے یا دیگر دفاتر کے اندر جانا ہے وہ ہوتا تھا مارگلہ روڈ لہذا آج مارگلہ روڈ کو بند کر دیا گیا ہے اور سچویشن یہ بن گئی تھی آج کہ فوجی گاڑیاں بھی وہاں پر پھس گئی تھی پھر فوجی گاڑیوں کو نکالنے کے لیے مارگلہ روڈ کھلوایا گیا جسی اب دوبارہ بند کر دیا گیا ہے اب اور پھر آج جو کچھ فیصلہ آباد میں ہوا گرفتاریاں تو ہوئی ہوئی ایم پی ایس بھی گرفتار ہوئے حماد ازر بھی پہنچے وہاں پہ میاں والی کے اندر بھی اور اسی طرح سے بھاولپور کے اندر لیکن جو آج شیلنگ ہوئی گئے نا یعنی فیصلہ آباد کے لوگوں نے میاں والی کے لوگوں نے بھاولپور کے لوگوں نے ایسی شیلنگ اس سے پہلے نے دیکھی ہوگی یعنی کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں گیا اور اگر کوئی معصوم آدمی جس کا تعلق کسی بھی جماعت سے نہیں ہے بے شک وہ نول لی کے کیوں نہ ہو وہ اگر کسی رکشہ کے اندر کسی گاڑی کے اندر ایون اپنے گھر کے باہر ایون اپنے گھر کے باہر وہ دروازہ کھول کے ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھا ہوا ہے پولیس والے وہاں بھی پہنچے ہیں اور اتنا گصہ ان پر نکالا گیا ہے اس قدر ڈھنڈے مارے گئے بے شمار ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں تو مریم نواز کو آپ گصہ کیا ہے کہ میرے اببا جی کے پیچھے نکلتے نہیں ہیں میرے اببا جی کے پیچھے آپ نکلتے نہیں ہیں اور عمران خان جیل سے حکم دیتے ہیں آپ نکل جاتے ہیں تو مارو ان کو اور آج میاں صاحب کا گصہ بھی نظر آیا آج میاں صاحب کو بھی ہوا لگوائی گئی اور میاں صاحب نے خطاب کیا میاں صاحب نے کہا کہ یہ جس کے پیچھے جس کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح چلتے ہو اس سے پوچھو پچاس لاکھ گھر کدر ہے یعنی اب میاں صاحب کا اس قدر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ذینی توازن اور وہ گصہ ہے کہ اگر ان کو ووٹ نہیں ملے تو وہ پاکستانیوں کی اس قدر توہین کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھیڑ بکریوں پاکستانیوں کو جنوروں کے ساتھ ملا آ رہی ہیں کہ میرے ساتھ تم نہیں کھڑے ہوئے جس کے ساتھ تم کھڑے ہوئے ہو بھیڑ بکریوں کی طرح جس کے پیچھے چلتے ہو اس سے یہ پوچھو اور کے پی کے سے آتے ہیں دستی بم لے کے آتے ہیں شیل لے کے آتے ہیں پنجاب میں داخل ہوتی ہیں وہ جو میاں صاحب کے پرانی اقرابش ہے صوبائیت جاگ پنجابی جاگ حالانکہ آپ تو پنجابی بھی نہیں ہیں یہ جو پنجاب کارڈ جاگ پنجابی پنجاب جاگ پنجابی آپ تو کشمیری ہیں اور پتہ نہیں کشمیری بھی ہیں یا نہیں ہیں کشمیری بھی ایسے نہیں ہوتے لیکن صوبائیت کارڈ جاگ پنجابی جاگ کی پی کے سے لوگ آتی ہیں اسلاح لے کے آتی ہیں شیل لے کے آتی ہیں یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں کہ میاں صاحب نے آج اپنا سارا ڈپریشن جو ہے نا وہ نکالا اور پاکستانی عوام کی کھل کر توہین کی اب یہ جو اس وقت سیچویشن بنی ہوئی ہے نا کہ لوگوں کا گصہ تو بڑھتا جا رہے ہیں اور عمران خان قائم ہے یعنی عمران خان اپنی بات پہ قائم ہے کہ وہ چار اکتوبر والا اتجاج چاہتا ہی چاہتا ہے اور پانچ کبھل لاہور کے اندر بھی جلسہ پلاس اگر جلسے کی اجازت نہیں ملتی تو پھر اتجاج یعنی خان اس تحریک کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہے اور رات کو جو ملاقات ہوئی تھی کل رات کو پی ٹی آئی کی جماعت اسلامی کے ساتھ وہ بھی بڑی پوزیٹیو رہی تھی تو لہٰذا ایک تحریک تو بنتی جا رہی ہے خان اسے پیچھ نہیں آرہا اب شنگائی تعاون کانفرنس بھی آ رہی ہے آپ نے آئینی ترمیم بھی کروانی ہے آپ نے کازی کو بھی بچانا ہے تو لہٰذا اب حالاتوں بڑے ٹیف ہیں تو محمد علی درانی سابقہ وزیر اطلاعات بڑی سینگرسہ صدان ہے ان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو احتجاج ہوتے ہیں یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتے جب لوگ نکل آتے ہیں تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ جمعہ والے دن شروع ہو بھی ہیں تو جمعہ رات کو جو ہے اگلے دن یا رات کو ختم ہو جائیں گی معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں آپ پہ کتنی بڑی جو ہے نو وہ کانفرنس بھوست کرنے جا رہے ہیں تو لہٰذا اس وقت آپ یہ جو آئینی ترمیم والا آپ کا ایجنڈا ہے نا پوری دنیا کے اندر جوتیاں پڑیں گی قومی رینما آئے ہوں گے آپ کا پورا ریڈ زون سی لوگا وہ دیکھیں گے قومی نہیں بلکہ عالمی رینما وہ دیکھیں گے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے تو انسان کے بچے بن جاؤ انسان کے بچے بن جاؤ لیکن ظاہر ہے قاضی تو اس سسٹم کی زمانت ہے اس کو بچا نہیں بچا رہا ہے لیکن قاضی کے لیے بھی اچھی خبریں نہیں ہیں آج بیرسٹر علی زفر کی جانب سے ایک بڑا اہم نکتہ اٹھایا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ماضی کے اندر ایسا ہو چکا ہے کہ اکسریتی ججز نے الگ سے عدارت لگائی اور انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو فارغ کر دیا کیونکہ وہ مجورٹی میں زیادہ تھے کہتے ہیں اسد ملک کیس کے اندر ایسا ہو چکا ہے کہ اکسریتی ججز نے اور سینئر پیونی ججز کے پاس یہ اکتیار ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ سمات فل کورٹ اجلاس بلا سکتا ہے اور قاضی کے پاس صرف چار لوگ ہیں امین و دین نائم افغان مندو کھیل چوتا آپ لہذا قاضی کے پاس اکسریت نہیں ہے تو لہذا جسٹس منصور علی شاہ اگر چاہیں تو وہ ایک چٹکی بجاتے ہی قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ سے اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ نوبت آ سکتی ہے یہ سرپریز آ سکتا ہے کہ جب یہ سارے رولز والے معاملے کو لے کے یہ گہر آئینی حرکتوں کو لے کے جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ اجلاس بلا لیں اکثریت ان کے ساتھ ہو اور وہ قاضی کی ایکسٹینشن تو کیا پچیس اکٹوبر سے پہلے ہی قاضی کو اٹھا کے ڈسٹ بین کے اندر پھینک دیں لہذا یہ معاملات اس وقت چل رہے ہیں دوسری طرف کپک کے اندر علی امین گھنڈاپور کی قیادت میں اجلاس ہوئے ہے آئی ایس ایف اور دیگر سٹوڈنٹ فیڈریشن تنظیمیں اور پی ٹی آئی کی باقی قیادت شرکت ہوئی ہے اور چار اکتوبر کے حوالے سے لاحے عمل بنا لیا گیا ہے کہ اس اتجاج کے اندر کس طرح سے پارٹسپیٹ کرنا ہے کیسے کامیاب بنانا ہے یعنی پوری حکمت عملی تہہ کر لی گئی ہے دوسری طرف اڈیالا جیل کے اندر سپریم کورٹ کے حکم پہ بیلسٹر علی زفر پہنچے ہیں اور ان کی خان سے آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات کانفرنس روم کے اندر ہوئی ہے لہذا آپ صبح پھر جو سمات ترے سے ٹھیکی اس میں پتا چلے گا کہ خان کی جانب سے کیا موقف اپنایا گیا ہے اور صبح بیلسٹر علی زفر قاضی کے ساتھ کرتے کیا ہے تو ایک طرف یہ چال رہا ہے دوسری طرف جناب عرفان صدیقی نونلی کے سینئر رینما سینیٹر مولانا فضل الرحمان کے آج گھر پہنچے اور مولانا کے پیروں میں بیٹھے ترلے کیے کہ خدا کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں ورنہ ہمارا اقتدار نہیں رہے گا ہمیں طاقتور نے کہا ہوا ہے کہ پندرہ اکتوبر تک ترمیم کرواؤ ورنہ پھر ٹکٹ کٹاؤ اگلا گیر لاؤ گھر جاؤ تو لہذا یہ آپ کے پاس آخری ملکہ ہے اور عرفان صدیقی نے کہا کہ مولانا ہمارے ساتھ اچھے لگتے ہیں ہم مولانا کے ساتھ اچھے لگتے ہیں مولانا کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی فطری اتحاد نہیں آئے لہذا مولانا کو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے بلکہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تو لہذا اب یہ جو کوششیں ہیں نا وہ بڑی تیز ہو چکی ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو عدلیہ ہو چاہے وہ عمران خان پی ٹی آئی ہو چاروں طرف سے معاملات کے اندر اس وقت شدت آ چکی ہے اور ایک ایسے محول کے اندر جب پاکستان ایک بڑی عالمی کانفرنس ہوش کرنے جا رہا ہے ایسے محول کے اندر جب پورا خطہ جنگ میں جا چکا ہے خاص طور پر ایران کے حملے کے بعد اور اسرائیل کے اعلان کے بعد جو اب بھی کاروائی کریں گے حال میں پاکستان میں الگ ہی تماشاں وہ آپ نے سنا تھا نا کہ بگداد کے اندر جب حلاقو خان نے عملہ کیا تھا تو وہاں کے بڑے بڑے جید عالم کہہ رہے تھے کہ ایک وہ سوئی پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں فلان کا نکار ٹوٹا فلان کا نکار رہا اس طرح کی فضول بک بک ہو رہی تھی تو لہذا جب اتماع ایم وقت ہے ایک بڑا سینسٹیو ٹائم ہے تو اس طرح کی بکواس بازیاں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں اللہ اس ملک پر رحم کرے پاکستان زندہ باد